نمسکار دوستو رادے رادے کیسے ہیں آپ سبھی عاشق کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے سوست ہوں گے تو جی یہ ہے منگل بار کی صبح کا ٹائم بچوں جانا ہے اسکول اسکول کیا ان کا سمر کیمپ چلا ہوا ہے تو اسی کی وجہ سے اتنا تام جھام فیلا ہوا تھا کیونکہ بتایا گیا تھا کیا انہیں لے کے جانا کھانے میں کیا نہیں تو وہیں پہ ہی میں اسی کی تیاری کر رہی ہوں تو میں نے بنانے ہیں بریڈ کے پکوڑے تو یہاں پہ اسی کی سٹفنگ میں نے تیار کر لیا مسالے وغیرہ ڈال کے اور تیل بھی چڑھا دیا ہے گرم ہونے کے لیے ادھر پیو کے ڈیڈی فروٹ وغیرہ چھل رہے بچوں کے لیے کیونکہ ان کو شاید وہاں پہ کچھ بنانا بھی ہے اسکول میں تو اس کے بھی جو سامانے سارا انگریڈینٹس جتنے وہ سارے گھر سے ہی لے کے جانے ہیں تو کچھ تو شام کے ٹائم ان کا کر دیا تھا ہم نے سارا ریڈی جو دو چار چیز رہ جاتی تھی وہ صبح کے ٹائم کر رہے ہیں تو ادھر وہ شاید انار چھیل رہے اور ادھر میں جو ہے وہ بریڈ کے اندر جو سٹفنگ ہے وہ بھڑ لے رہی ہوں تو زیادہ تو مجھے بنانے نہیں بس بچوں کے ہی لیے بنانے ہیں انہیں سکول میں لے کے جانے نہ تو میں کھاؤں گی اور نہ پیوں کے ڈیڈی کھائیں گے تو دیکھیں بس یہاں پہ پہلے میں نے ساروں کو فل کر لیا سٹفنگ سے اس کے بعد میں ان کو بیچ سے کٹ لگاؤں گی گھول کا جو بیٹر مطلب اوپر جو بیٹر ہے وہ بھی میں نے تیار کر لیا ہے بیسن کا جو گھول ہے وہ زیادہ پتلا میں نے نہیں کیا ہے تھوڑا سا گاڑا رکھا ہے تاکہ جو یہ بریڈ ہیں ان کے اوپر اس کی ایک لیئر بن جائے زیادہ پتلا ہوتا ہے تو وہ ٹپکتا رہتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا میں نے گاڑا رکھا تو میں کرتی ہوں ڈبل فرائی تو یہاں پہ میں نے ان کو پہلے ڈال دیا ہے اور ان کو ہلکی سین کے اوپر آنچ لگنے کے بعد میں ان کو نکال کے پھر بعد میں جب ساروں کو سیک لوں گی ایک ایک بار اس کے بعد میں پھر ان کو دوبارہ سے کڑائی میں ڈال کے بناتی ہوں تو اس سے یہ تھوڑے سے اور کرسپی اور تھوڑے سے اور کرکورے بنتے ہیں تو میں ڈرڈ پکوڑا جیادہ تر ایسے ہی بناتی ہوں پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اسٹفنگ میں میں نے زیادہ کچھ نہیں لیا ان کی کیونکہ بچوں کو اسکول میں لے کے جانا تھا اور اسکول میں جب وہ کچھ لے کے جاتے ہیں تو اس میں وہ زیادہ مرچ مسالے پسند نہیں کرتے بچے تو دیکھیں ہاں پہ میں ان کو ہلکی ہلکی سی آنچ لگا کے اتار لے رہی ہوں اور بس فٹا فٹ سے پہلے ان کو میں ایک آنچ لگا دوں گی ان کے پھر جب سارے سکھ جائیں گے اس کے بعد میں پھر دوبارہ ان کو فرائے کروں گی تو جی دیکھیں ساروں کو میں نے ایک ایک بار جو ہے وہ سیکھ لیا ہے اب جو سب سے پہلے میں نے فرائے کیے تھے اب ان کو میں نے دوبارہ ڈال دیا ہے تو اب ان کو بھی میں کر دوں گی تو وہی جیسا کہ میں نے بتایا تو ڈبل فرائے کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ ملکہ زیادہ اچھے بنتے ہیں میں تو ایسے ہی بنتی ہوں اور بچوں کو لے کے جانے تھے ویسے تو ان کو لے کے جانے نہیں دیا جاتا لیکن ابھی جیسے سمر کیمپ وغیرہ چل رہا ہے ان کا تو اس میں ان کو بولا ہے کہ بھئی یہ چیجے لے کے آنا سبجی وغیرہ تو اتنی انہیں مجھے نہیں لگتا کہ بتائی جس کو کی بچے آرام سے کھا سکیں جھنجٹنا ہونا پڑے وہ والی چیجے انہوں نے بتائی ہیں تو دیکھیں ہاں پہ میں بچوں کے لیے لگا بھی دے رہی ہوں تو زیادہ تو کھائیں گے نہیں وہ صبح کے ٹائم جتنا کھا پی گے نہیں جاتے کچھ بھی تھوڑا بہت کھلا دو اگر ان کو تو بہت مہربان نہیں لیکن وہ کھاتے نہیں ہیں بہت کم کھا پی گے کچھ جاتے ہیں تو دیکھیں ہاں پہ میرے لگ بگ جو ہیں سارے ہی بریڈ میں نے سیکھ لیے ہیں پھر سے اور اب میں ان سب کے لگا دوں گی لنچ اور جیسا کیونکہ ان کو اور بھی سامان لے کے جانا تو ڈبے ڈبے سے اتنے سارے ان کے پاس وہ رکھے تھے آج بہت سارے کیونکہ چھوٹی بڑی ساری چیز جب دیتے ہیں تو دیکھیں بچے بنا کے وہاں پہ کھائیں گے ساری چیزیں کریں گے تو اس کے لیے پھر تھوڑا سا اچھی طریقے سے دیا جائے گا یہ تو ہوگا نہیں کہ بھئی ایسے ہی اٹھا کے دے دیں تو ان کو اچھی طریقے سے رکھ کے سارا کچھ کر کے تب ہی ان کو دیا جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ تینوں بہن بھائیوں کے میں لگانے لگی ہوں لنچ اور کرشنا بھی جو ہے ویسے تو وہ اپنی ہی اس میں جاتا ہے جہاں چھوٹے بچے ہیں لیکن جو یہ سمر کیمپ ہے انس کا وہی پہ یہ ہوگا جہاں پیو روحی کا ہے پیو روحی کے سکول میں ہی تو یہاں سے یہ اپنے سکول میں جائے گا اس کے بعد پھر یہ جائے گا روحی والے سکول میں جو جونئر رنگ ہے ان کی وہاں پہ تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ٹیشو پیپر وغیرہ بھی رکھ دیا ہے ان کے سوس وغیرہ بھی لگا دیا اب جو فروٹ ہیں بس فروٹ میں ان کے لئے انار کے دانے ہی ہیں کیونکہ زیادہ تو بچے کھاتے پھتے نہیں اتنا تو دیکھیں لنچ بوکس ان کے لگا دی کرشنا کو بھی تیار کر دیا تینوں بچوں کو آج ساتھ سے ہی جانا تھا تو اسی لئے تینوں صبح ہی تیار ہو گئے تھے نہاں دھوکے تو بس یہاں پہ ان کے بیگ میں نے لگا دی ہیں لنچ بوکس رکھ لیں گے بچے اس کے بعد پھر میں ان کے بال وغیرہ بنا دوں گی اور اس کے بعد پھر بچے جو ہیں وہ چلے جائیں گے تینوں ایک ساتھ چلے جاتے ہیں تو تھوڑی سی ٹینشن میری بھی کم رہتی ہے نہیں تو ایک گھنٹے بعد پھر کرشنا جاتا ہے تو پھر جب تک وہ جاتا ہے تو مردہ یہ رہتا ہی ہے کہ بھائی وہ جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ میں بال بنا رہی ہوں روحی کے اور کرشنا پیو وہ اپنے اپنے کھیل میں لگ رہی ہیں تب تک گڑو اور ایشو بھی آگے تھے تو بس یہ بچے تھوڑی سی دیر بیٹھیں گے گمیں گے دردر کو ان کی چرچہ چلے گی آپس میں اس کے بعد پھر یہ جائیں گے اور ان ٹائم تک بھی یہ رہتا ہے کہ کہیں کچھ چھٹنا گیا ہو بچوں کا ویسے تو ریگولر جاتے ہیں تو ان کی خود کی رہتی ہے بھائی بیگ وغیرہ لگانا سارا کچھ لیکن آج جیسا ان کو جانا ہے کہیں وہاں پہ وہ بنوائیں گے تو بس یہی رہتا ہے بار بار میں ان کو پوچھ رہی تھے میں کہا بیٹے کچھ رہے تو نہیں گیا رہے تو نہیں گیا بھائی وہ کہنے لگے کہ نہیں ماما کچھ نہیں ہے تو دیکھیں بس یہاں پہ بچوں کی جو لاسٹ منٹ کی پرپریشن ہے وہ بھی ہو جائے گی اس کے بعد یہ جائیں گے سکول بچوں کو بھیجنے کے بعد میں گئی تھی لیٹ کیونکہ میرا بس وہی چل رہا ہے اس ٹائم میں کوئی ٹینشن باجی اپنے سر پہ نہیں لے رہی ہوں بچوں کو بھیج گئی پھر میں لیٹ گی تھی آدھا ایک گھنٹہ میں لٹی رہی دبائی لے کے اور دبائیاں میری ایسی ہیں پین کلر وغیرہ جو بھی ہیں جو کافی شٹرونگ ہیں میرے لیے تو کافی شٹرونگ ہیں سریر میں اگر جھیلنے کی کیپسٹی ہے تو اتنی شاید نہ لگیں لیکن جب سریر میں شمتہ نہیں ہوتی تو ہلکی فل کی چیز بھی بہت ہیوی لگتی ہے تو میں پھر ان کو لے کے لیٹ جاتی ہوں مجھے نید آتی ہے بیچن نہیں ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے تو ایک ڈیڑھ دھنٹہ میرا آرام سے نکل جاتا ہے اسی کے ہی ساتھ تو اس کے بعد اب میں آئی ہوں جب مجھے لگا کہ تھوڑا سا فریش سا ہو گیا اور اب میں کام کر سکتی ہوں پھر سے تو یہاں پہ میں آگئی ہوں کیچن میں اور کیونکہ ہفتے بھر سے میں کیچن میں آئی ضرور تھی لیکن اپنا وہی فورملٹی والا کام ہو رہا تھا کئی بار میں کر لے رہی تھی کئی بار یہ کر لے رہے تھے تو کیچن جو ہے وہ فیلا پڑا تھا اور یہاں پہ برسات سی کا ہی موسم چل رہا ہوا برسات سی کی موسم میں آپ کو پتائی ہے کہ چجھے خراب ہونے کا کتنا ڈر رہتا ہے ایک تو سلن کی وجہ سے اسمیل پورے گرمی اتنی رہتی ہے بہت زیادہ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھی یہ ہوتا ہے کہ سامان کی کیر ہمارے ہی ہاتھ میں ہے تو میں نے سوچا کہ چلیے بھئی زیادہ تو نہیں ہو بائے گا لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے میں صفائی وغیرہ کر دوں اور اس موسم میں جالے وغیرہ اتنے لگتے ہیں جیسے برسات ہے تو جالے وغیرہ بہت لگتے ہیں تو ان کو بھی اتارنا یہاں پتہ ہی نہیں اس بار کیا سسٹم چل رہا ہر تیسرے دن کا بھگوان جی نے کام جوڑا ہوا دھول بھری ہوا چلا ہو اچھی طریقے سے پھر بارش کر دو پھر دھوپ نکال دو پھر دھول بھری ہوا چلا دو یہ ہو رہا اتنا اور دھول بھی اتنی مطلب ریگستان میں مجھے نہیں لگتا اتنی ریت ہوگی جتنی اس ٹائم یہاں پہ اڑی اڑی فر رہی پھر جی کیا کرے خیر جہاں رہتے ہیں وہاں چجے اڑجسٹ کرنی ہی پڑتی ہے تو زیادہ تو میں کم مجھ سے نہیں ہوگا لیکن میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کروں گی تب ہی ساری چجے میں مینج کر پاؤں گی تو دیکھئے بس یہاں پہ جو کیچن کے ڈبے ہیں ان کو میں لگا دے رہی ہوں اگر مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی سامان خراب ہو گیا ہے یا اس میں سے مجھے اس میل وغیرہ آری تو میں اس کو نکال کے گائیں وغیرہ کو ڈال دوں گی یا باہر ڈال دوں گی اور اس کے بعد بس پھر میں دیکھئے پہلے فٹا فٹ سے سلیپس یہ اندر کی جو ریک ہے وہ صاف کروں گی اس کے بعد میں نیچے والی سائیڈ جو فرش والی سائیڈ ہے اسے بھی صاف کر لوں گی تو جی دیکھئے اوپر کے میرے زیادہ ترجم ہیں کام وہ ہو گئے ہیں جو سامان مجھے نکالنا دھرنا اٹھانا تھا وہ بھی میں نے رکھ دیا ہے دبے ہو گئے ہیں میرے سیٹ لیکن لاش منٹ پہ بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے یہ ایسے ہو جاتا ہے تو جی اوپر کا کرنے کے بعد اب باری آگئی ہے نیچے والی سائیڈ کی تو دبے وغیرہ جو بھی تھا سامان نکالنا تھوڑا سامان تھا بڑے برتن میں رکھا تھا تو اس کو چھوٹے کنٹینر میں ڈالنا جو دبے کھلی ہو گئے ان کو ایک سائیڈ رکھنا دھونے تھے تو کئی بار میں نے سوچا بھی میں کا دھولو میں پھر اس کے بعد بھی یہ رہا کہ چلو بھئی ہو ہی جائے گا دیرے دیرے ہوتا ہے نا کئی بار کہ نہیں بھئی ہو جائے گا آرام سے کوئی نہیں اب کر لیں گے دھوڑی دیر میں کر لیں گے اور جب آپ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں تو کام ساتھ کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو کموں کو پھر پینڈنگ ڈالنا ہی پڑتا ہے تو دیکھیں اب نیچے کی سائیڈ جو راشن وغیرہ میں لے کے آئے تھی مارٹ سے دو چار دن پہلے تو وہ بھی میں رکھ لے رہی ہوں جو ایکسٹرا سامان ہے میں اس کو کچن میں ہی رکھتی ہوں ایک یہ بہت بڑا بوکس سا ہے جس کے اندر میں ایکسٹرا اپنا کچن کا سامان رکھتی ہوں راشن کا جو ڈبوں میں ٹرانسفر کرنا تھا وہ میں نے کر دیا ہے جو ایکسٹرا ہے اس کو میں نے رکھ دیا ہے پریکوائر کے حساب سے ورطنوالی ریک ہے یہ بھی اور اس ٹائم نا ایسا ہو رہا کہ کروں تو بھی ٹھیک ہے نہ کروں تو بھی ٹھیک اور جب من میں یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں یہاں سے اب جانا ہے یا ہمیں اس کو چھوڑنا ہے تو کئی دن سے تو میرے دماغ میں وہ بھی چیز چل ہی رہی تھی کیونکہ ہم لوگ لگاتار مکان دیکھ ہی رہے ہیں ڈھونڈی رہے ہیں پر نہیں مل پا رہا اپنی جو ہماری جرورتیں ہیں اس کے حساب سے ہے جیسا ہمیں چاہیے ویسا نہیں مل پا رہا ہے تو فیلال بس پھر یہ رہتا ہے کہ چلو بھائی کرنا تو ہے یہ اپنا ہی ہے جو بھی ہے جیسا بھی سامان اپنا ہی خراب ہوگا تو پھر سے میں کرنے لگ جاتی ہوں صاف صفائی اور جب من میں یہ آتا ہے کہ نہیں یہ تو چھوڑنا ہی تو پھر میں کرتی کرتی بھی رک جاتی ہوں کچھ ایسی مائنڈ شٹیٹ ہو رہی ہے میری کہ سمجھ میں ہی نیارہ کہ کرو تک کرو گیا اور پھر بھی دیکھیں جی فائنلی بات تو یہی ہے کہ جب تک ہم یہاں ہیں تب تک کرنا ہے ہونے کو ایک دن میں کام ہو جائے کوئی اور ہو نہ ہونے کو اسے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے تو بس پھر ہم بھی اتنا برڈن نہیں لے رہے اپنی طرف سے دیکھ رہے ہیں بھائی جو کرنے کا ہے مل جائے اچھا ہے تو چینج کر لیں گے اگر نہیں بھی مل رہا ہے تو اس میں یہ نہیں دکت ہے کہ بھائی پریشان ہو کے بیٹھ جائیں یا چھوڑ دیں کام کرنا تو اپنا چل ہی رہا ہے اور جس دن بھی مل جائے گا آپ لوگوں کے ساتھ تو خیر میں شیئر کروں گی اس چیز کو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو بتائے بھی نہ میں چھوڑ دوں گی اپنی خوشی ہو یا کوئی بھی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تو بنتی ہی ہے تو دیکھیں یہاں پہ نیچے کی سائیڈ میں نے سامان رکھ دیا ہے اوپر والی یہ ریک ہے تو میں اس کو بھی چینج کرنا سوچی رہی ہوں وہی ہے کہ یہ رہتا ہے مائن میں کہ نہیں یہاں پہ جیسے چل رہا چلنے دوں سامان تو منگواتی ہی ہوں میں ویڈیوز کے لیے سمجھ لیجئے اپنے پرسنلی یوز کے لیے اندونیٹرز کلیکشن کے لیے تو بس وہی ہے کہ اگر میں چینج کر رہی ہوں تو پھر میں وہاں کے حساب سے سامان منگوا ہوں تو اسی لیے میں رکھی ہوئی ہوں کہیں چینجیں سوچی ہوئی ہیں کہ یہ مجھے منگوانی ہے جرورت بھی ہے ان کی پر کیچن اسپیس کو دیکھتے ہوئے میں پھر ان کو روک دیتی ہوں میں نے کہا نہیں بھئی جب جائیں گے دوسری جگہ تو وہاں کے حساب سے پھر میں سامان منگوا ہوں گی کیچن کا چھوٹی موٹی سی چینجیں ابھی بھی میں نے سوچی رہی ہوں کہ بھئی جن کے بینہ نہیں چلے گیا جو جروری ہیں وہ لینے ہی پڑے گی تو جی بیچ میں میں نے کیا ہے دس منٹ کا بریک لیا ہے ریشٹ کیا ہے جوس پیا ہے مینگو جوس تھا جو کی ہم مارٹ سے ہی لے کے آئے تھے اس کے بعد باہر ہی آ جاتی ہے کیچن میں بھرتنوں کی اور بھرتنوں کا تو بھنڈار ایسے ہو رکھا تھا کیونکہ صبح ہی صبح وہ پکوڑے وغیرہ بنایتے تو ان میں بھرتن ہو جاتے ہیں اب دوپیر کو اگر میں کر رہی ہوں وہ کام تو اس میں تو یہ ہو جاتا ہے کہ چلئے اوپر نیچے میں ساتھ کے ساتھ مطلب بھرتن دھو دیتی ہوں جو ایکشرا پر صبح ہی صبح کی بھاگا دوڑی میں اتنا ٹائم نہیں ملتا کی میں جو بھرتن پانی وغیرہ کے یا کچھ بھی ملتا جن کو میں ساتھ کے ساتھ دھو سکتی ہوں ان کو کر دوں اس ٹائم تو بس یہ رہتا ہے کہ نئی بھائی فٹا فٹ سے کر لو اپنا اب بچوں کو بھیج دوں اس کے بعد آرام سے کرتی رہوں گی تو جو دیکھیں اوپر کی اس لیپ وغیرہ جھاڑ دیئے برتنوں کی جو ایباسکٹ ہے وہ بھی کھلی کر دیا میں لگا رہی ہوں جھاڑو اور دیکھیں کتنا کودہ نکل گئے لفافے وغیرہ جادہ ہیں جو میں نے سامان نکالا ان میں سے یا جو فٹے پرانے سے لفافے ہو جاتے ہیں کئی بار سامان میں ہوتے ہیں تو وہ جادہ ہیں لیکن پھر بھی یہ ہے کہ چاہے تھوڑا کریں باریا جاتی ہے اس برتنوں کے بھنڈار کی جو کہ بہت سارے ہو رہے ہیں آپ دیکھ بھی پا رہے ہوں گے کہ کتنے سارے برتن ہیں ناشتے پانی کے ساروں کے ہو رکھے تو یہاں پر پہلے میں نے ٹائلز دھو دی ہیں آرو وغیرہ دھو دیا ہے جب کرتے ہیں تو دیکھیں ساری ہی چیجے ہوتے ہیں ویسے بھی میں ان کو کرتی رہتی ہوں جب بھی میں برتن وغیرہ ساف کرتی ہوں لیکن جب ایک پروپر صفائی کرتے ہیں اس میں بھی اس کو ضروری ہے اور کیچن ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک لیڈیز اپنے چوبیس گھنٹے میں سے موشٹلی یہی پہ ہی نکالتی ہے رات کا ٹائم میں چھوڑ دو سونے کا تو دن میں جیادہ تر ٹائم یہی نکلتا ہے اور اگر کیچن کلین ہے ساف سترائے سامان اپنی جگہ ہے بلکل بیلینس ہے ہر چیز ہر چیز اچھے طریقے سے تو کام کرتے ہوئے زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن اگر سامان فیلا ہوا سا ہے کیچن بے تریب سا پڑا ہوا ہے چیزیں اپنی جگہ نہیں ہیں تو اچھے خاصے انسان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے کیچن میں جا کے کام کرتے ہوئے تو خیر دیکھیں برطن جو ہیں میں نے دھو دیے ہیں اب یہ بڑے بڑے برطن جو رہ رہے ہیں ان کو بھی میں دھو دوں گی جو ڈبے وغیرہ میں نے کھل لی کیے ان کو بھی میں دھوکے رکھ دوں گی تو جی برطن ساف کرنے کے بعد اب باریا جاتی ہے سلیپ کی کھڑکیوں کی اور یہ کھڑکی میں اس کو بڑی کوشش کرتی ہو کہ یہ کلین ہو جائے کیونکہ میرا خود کا من بہت خراب ہوتا ہے یہاں کھانا بناتے ہوئے جب میں کھڑکی کی طرف دیکھتی ہوں ہوتا ہے کہ چھنٹے وغیرہ سی لگ رہی ہیں جو ساف نہیں ہوتی بہت کوشش کر لی ان کو کر کے دیکھنے کی سابون سرف گرم پانی تھنڈے پانی وہ کیا رکھے ہیں وہ بلکل آنچ لگتی ہے نا سامنے کی سائیڈ سے تو آنچ لگ لگتی ہے وہ پکے ہوئے ہیں داگ کے دبے بلکل اور اترنے میں نہیں آتے اور کئی بار تو میرا من بہت خراب ہو جاتا ہے کھانا بناتے ہوئے بھی پر کیا کروں جی کوشش کر رہی ہوں ساف کرنے کی تو ہوگی جتنا ہو گیا تھا میرے پر ہونا تھا اتنا میں نے کر دیا ٹائل سے ساف کر دی سلیپ ساف کر دیا اب باریا جاتی ہے نیچے کیچن کو دھونے کی تو میں نیچے کیچن کو پانی ڈال کے دھو دوں گی اور اس کے بعد میں لگا دوں گی سکھا پوچھا تو جی بس اس طریقے سے کر کے میری جو کیچن ہے وہ ہو گئی ہے ساف اور بس اس ویڈیو میں آج اتنا ہی کیسا لگا بتائیے کہ جب اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب نہیں گیا ہے تو کر لیں پھر ملوں گی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ اپنا دھیان رکھئے خوش رہیے سوست رہیے اور میرے ساتھ جڑے رہیے اچھے اچھے نئی ویڈیو کے لئے